جن کو سکن کی الرجی کا مسئلہ ہو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو ترہ ترہ کی عدویات استعمال کرنے کے باوجود بھی ان کا مسئلہ حل نہ ہو پا رہا ہو تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک انتہائی آسان مرکب آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جس کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ سکن کی الرجی کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ سارے خرید سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں ایسے تمام لوگ چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں جن کو سکن کی الرجی کا مسئلہ ہو ترہ ترہ کی عدویات استعمال کرنی لیکن خاطر کا فائدہ نہیں ہو رہا ایلوپیتک میڈیسن آپ استعمال کرتے ہیں یا کرتی ہیں لیکن جب تک استعمال کرتے رہیں فائدہ ہوتا ہے جیسے ہی چھوڑ دے پھر اس سکن الرجی کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ایسے تمام دوستوں کے لیے آج کے یہ نسخہ انتہائی مفید اور انتہائی کارامت ثابت ہونے والا ہے جس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جس پر آپ کے ہزاروں روپے خرچ نہیں ہوں گے آسان سا نسخہ ہے دیسی نسخہ ہے کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پنسار کی دکان سے عام ملنے والی چیزیں ہیں بنائیں استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تفصیل میں جانے اس پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی وارے بڈن پر ضرور کلک کریں یہ سامنے جو نمبر شور ہے صرف میرے یہی تین نمبرز ہیں اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے اگر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو ویٹس اپ پر میسج کر دیں گے مجھے جیسی وقت پر لے گا میں انشاءاللہ جلد آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا نسخے کے عجزہ سن بھی لیجئے اور ساتھ میں لکھ بھی لیجئے جو جو چیزیں آپ کو درکار ہے اس میں نمبر ایک رسونت نمبر دو فلفل سیاہ نمبر تین جل نیم یہ ساری چیزیں آپ نے برابر وزن لے کر صفوق بنا لینا ہے چنے برابر گولیاں بنا لیں اگر بن سکے آسانی سے آپ سے پانی کے ساتھ بنا لیں دو گولی صبح دوپیر شام ہمرا دودھ استعمال کرنا ہے اگر آپ گولی نہ بنا سکے تو چٹکی کے برابر چنے کے دانے کے برابر یعنی ایک چٹکی دو چٹکی آپ نے لینی ہے صبح دوپیر شام انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لگتار کچھ دن استعمال کرنے کے بعد سکن کی الرجی کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا